ابو حازم نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن نبی قطادہ سلمہ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کے ساتھ مکہ کے راستے میں ایک منزل پر بیٹھا ہوا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آگے پڑاؤ کیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ احرام کی حالت میں تھے لیکن میں احرام میں نہیں تھا لوگوں نے ایک گورخر کو دیکھا میں اس وقت اپنا جوتا ٹانکنے میں مصروف تھا ان لوگوں نے مجھے اس گورخر کے متعلق بتایا کچھ نہیں لیکن چاہتے تھے کہ میں کسی طرح دیکھ لوں چنانچہ میں متوجہ ہوا اور میں نے اسے دیکھ لیا پھر میں گھوڑے کے پاس گیا اور اسے ذین بہنا کر اس پر سوار ہو گیا لیکن کوڑا اور نیزہ بھول گیا تھا میں نے ان لوگوں سے کہا کہ کوڑا اور نیزہ مجھے دے دو انہوں نے کہا کہ نہیں خدا کی قسم ہم تمہاری شکار کے معاملے میں کوئی مدد نہیں کریں گے کیونکہ ہم محرم ہیں میں غصہ ہو گیا اور میں نے اتر کر خود یہ دونوں چیزیں اٹھائیں پھر سوار ہو کر اس پر حملہ کیا اور اسے زباہ کر لیا جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اسے ساتھ لیا پھر اسے پکا کر میں نے اور سب نے کھایا لیکن بعد میں انہیں شباہ ہوا کہ اس احرام کی حالت میں اس کا شکار کا گوشت کھانا کیسا ہے پھر ہم روانہ ہوئے اور میں نے اس کا گوشت چھپا کر رکھا جب ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ سے اس کے مطالق پوچھا آپ نے دریافت فرمایا تمہارے ایک پاس کچھ بچا ہوا بھی ہے میں نے وہی دست پیش کیا اور آپ نے بھی اسے کھایا یہاں تک کہ اس کا گوشت آپ نے اپنے داتوں سے کھینچ کھینچ کر کھایا اور آپ احرام میں تھے محمد بن جعفر نے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن اسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ان سے آتابین یسار نے اور ان سے حضرت ابو قطعدہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح سارا واقعہ بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمر 5407